بستی میں خوف حراس پھیل چکا تھا خوف کے سبب کلیجے موں کو آگئے چاروں طرف سے آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے مائیں اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی تھی جو کچھ ہی دیر بعد بیرحمی سے زبا کر دیے جائیں گے خوف زدہ نگاہوں نے بیٹیوں کے وجود کا تواف کیا ہزار زبت کے باوجود مہوں کی چیخیں نکل گئیں کچھ ہی دیر میں سپاک درندے بستی میں پہنچ چکے تھے مکرو چہروں سے چلکتی سپاکی بے بس نوجوانوں کو زبا کرنے کے بعد مسلم دوشیزاؤں کی جسم کو اپنی درندگی کا شکار بنانے کو تیار دی نومولود بچوں کو جتی ہوئی آگ میں پھینک جا رہا تھا تم کیوں میری جان دینا چاہتے ہو بے بس مسلمان بہن جس نے ابھی ابھی اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے باپ اور بھائی کو ان درندوں کے ہاتھوں زبا ہوتے دیکھا تھا برما کے مظلوم مسلمان بیٹی ان ظالموں سے پوچھ رہی تھی ظالموں نے جواب دیا تم محمد کا کلمہ پڑھتی ہو تم مسلمان ہو تم یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تو مظلوم لڑکی نے کہا یہ دین تو مجھے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا تمہارے مذہب پر انگلی بھی نہیں اٹھائی پھر تم کیوں ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا اتنی حق گوئی اتنی جرت وہ بھی بدمت کے سفاق پیروکانوں کے سامنے اس عورت کی عزت کو تار تار نہیں کیا گیا بلکہ اس کی وڈیو بھی بنائی گئی اس نے رتی ہوئی آنکھوں درد و علم سے چور چور بجود کے ساتھ کہا تم نے میرے باپ بھائی اور ماں کو میرے سامنے قتل کیا لیکن تمہاری درندگی کی آگ نہیں بچھی پھر تم نے میری افت و اسمت کو تار گیا اب کم از کم اس کی وڈیو تو مت بناو تردوں کے کہکموں سے بستی گونج اٹھی اور کہا ارے ہو بنتے اسلام اس وڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالیں گے پھر ساری دنیا میں موجود پیرے مسلمان بھائی اس کو دیکھ کر تڑپیں گے اس لذت کا اپنا مزا ہے مسلمانوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے میں وہ یوں مزا ہے وہ رکھ سے تواف اور سرور شراب میں بھی نہیں اب محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت کسی مسلمان میں نہیں رہی ایک انسان کی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے تو اے غلاف کعبہ سے آنکھیں مس کرنے والے مسلمانوں اے حجرہ زود کے عاشقوں اپنے لبوں سے کعبے کو چومنے والے مسلمانوں سوشل میڈیا پر موجود سیکھوں و وڈیوز موجود ہیں میانمار میں مسلمان بچوں کا گوشت کھاٹ کر بجسٹ کھا رہے ہیں خواتین کی افت و اصمت کا تار تار کر رہے ہیں شفاقی و درندگی کی اتحا ہو چکی ہے مگر وام متحدہ خاموش یورپین ممالک خاموش مسلم ممالک مزدلی کم حمتی کی چادر سے موڈھاں بے ہوئے ہیں اے باب امن میری آواز کو طاقت دے دیجئے اس آواز کو آپ میرے ساتھ مل کر بلند کیجئے پوری عرب دنیا میں اور دو دن کے بعد پورے برسغیر پاکوہین میں ان کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں علماء تک اس تحریر کو ضرور پہنچا دیا جائے علماء اکرام آواز بن جائے یہ رونگا کہ مسلمانوں کی پوری حمت اور جررت اور قوت کے ساتھ ہر خطبے میں ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کیجئے اسلامی ممالک کی قیادت کو برانگیتہ کیجئے کہ اپنی فوج کو برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجیں عالمی سطح پر ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کیجائے اور مسلمانوں کے لیے اندھی بحری اقوام متحدہ کو جن چھوڑا جائے یا پھر عام مسلمانوں کو اس کام کی اجازت دی جائے موسیقی موسیقی